اسلام علیکم ٹرین لائن کے معزز دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹرین لائن ناظرین گرام اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت المائدہ آیت نمبر 82 میں اشارت فرمایا ہے کہ تم اداوت کے لحاظ سے سخت ترین ان کو پاؤ گے جو یہودی اور مشرک ہیں ناظرین گرام اس آیت کے مزدعک آج یہودیوں کی اسلام سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں لہٰذا دوستو آج کل جس ویڈیو گیم کو ایک سازش کے تحت پھلایا جا رہا ہے وہ پپ جی کے نام سے مشہور ہے جسے 2017 میں کوریا کی ایک کمپنی بلو ہول نے بنایا تھا اس گیم میں ایک خاص بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت سے پہلے عظیم جنگ ہوگی اور یہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی ہر سو افراد میں سے 99 مریں گے اور ایک بچے گا اور دوستو اگر اس گیم کا مشاہدہ کیا جائے تو اس گیم میں بھی قیامت سے ملتی جلتی نشانیاں موجود ہیں جس میں سو آدمیوں میں سے ایک آدمی بچتا ہے یعنی 99 آدمی مر جاتے ہیں اس کے علاوہ اس گیم میں شوٹ کرنا سکھایا جاتا ہے جس سے پورا کا پورا گاؤں تباہ ہو جاتا ہے اور ہر طرح کے اتیار سے متعارف کروا کے عوام کے ہاتھوں میں کھلے عام اسے استعمال کرنے کی حمد پیدا کی جا رہی ہے چونکہ عام لوگ تو اسے دل بہلانے کے لیے اور وقت گزارنے اور تفریقے طور پر کھیلتے ہیں لیکن انجانے میں وہ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں جو یہودیوں نے کر رکھی ہے جبکہ بچے اور خاص طور پر نوجوان نسل اس قسم کی ویڈیو گیمز کو کسرت سے کھیل کر جرائم کے نت نئے طریقے اور ترقیبے سیکھ رہے ہیں یہ گیمز ان کے ذہنوں میں تشدد ماردھار اور لڑنے جھگرنے کے ایسے ہنر پیدا کر رہی ہے جو ماں باپ اپنے بڑوں سے بغاوت کا سبب بن رہے ہیں خواتینوں حضرات ویسے تو جتنی بھی ویڈیو گیمز ہیں ان کے منفی اثراز ضرور ہوتے ہیں لیکن پب جی ایک ایسی خطرناک گیم ہے جس میں جتنے بھی حصہ دار کھلاری ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ وہی سمان ہوتا ہے جو کسی حقیقی جنگ میں اپنی فوج کو دیا جاتا ہے اس لئے یہ کہنا بے جانا ہوگا یقینا یہ ایک ایسی ویڈیو گیم ہے جس سے خون ریزی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جبکہ عام انسان کے لئے وہ تصورات اور الفاظ جن کو پہلے کبھی سوچنا بھی مایوب سمجھا جاتا تھا ان میں ان گیمز کے ذریعے حقیقی زندگی میں رشتے بستے جا رہے ہیں معاشرہ ان کے کثیر استعمال کے باعث انہیں قبول کر کے اپنے اندرزم بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوریوں کو ابھی رخص لے رہا ہے جس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے لوگوں کی دور کی نظر کی خرابی اور اندھے پن کی وجوہات کم روشنی میں کام کاج، کمپیوٹر، ٹی وی، موبائل کی سکرین پر زیادہ وقت صرف کرنا شامل ہے جبکہ اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے آئندہ تیس سے پچیس سال میں دنیا بھر میں پانچ عرب انسانوں کی دور کی نظر خراب ہو جائے گی جو کہ دنیا کی کل عبادی کا نفس ہوگی یعنی دوسرے الفاظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچاس فیصد لوگوں کی دور کی نظر خراب ہو جائے گی جبکہ اندھے پن کا شکار مریض کی تدار بھی بڑھ جائے گی جو سات فیصد تک پہنچ جائے گی کیونکہ دور کی نظر کی خرابی اندھے پن کی پانچ فی بڑی وجہ ہے اور یہ ٹی وی اور موبائل فون کے زیادہ استعمال کے ساتھ ساتھ ان پر مستقل نظر جمعے رکھنے سے ہوتی ہے وقت ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے کسر سے جمعے رکھنے پر صرف کرتا ہے لہٰذا اسی دشمنی کی آگ میں ان کا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا اولین مقصد انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا اور یہ مسلم معاشر کے بگار کا ٹھیکہ اپنے سر اٹھائے سازشوں کے تحت تفریق اسمان مہیا کرنے کے لیے نت نئی چیزوں کو خوش نما بنا کر مسلم طبقے میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سازشوں کو متعریف کروایا جا رہا ہے کہ عام مسلمان ان سازشوں کے جھانسے میں آنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا جس سے وہ ناصف نشے کی علت میں پڑھ کر اپنی ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ باخوشی اپنے وقت کے زیادہ کے ساتھ جسمانی اور ذہنی کمزوریوں کو بھی قبول کرتا ہے لہٰذا اسی مقصد کی آر میں روزانہ بیسیوں ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جسے دیکھ کر اقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت نت نئی اجادات اور بڑھتی ہوئی مانگ اور استعمال کی وجہ سے یہ دنیا اگرچہ ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے لیکن انسانی صحت پر موظر اثرات بھی تیجی سے سامنے آ رہے ہیں ان نئی اجادات میں سے جس اجاد کی تحت نوجوان طبقے کی ماہرانہ صلاحیتوں کو کھوکلا کرنے اور انہیں بیکار کر کے لڑائیوں پر اُبھارنے کی کوشش کی ہے ان میں ویڈیو گیم سر فہرس ہے ناظرین گرام اسلام امن کا دین ہے جو ایک قتل کو بھی گنائے عظیم قرار دیتا ہے اور اس گناہ سے بچنے کا حکم دیتا ہے جو کہ یہودیوں کو گوارہ نہیں دہشتگردی کے الزام لگانا اور نوجوانوں کو جنگ پر امادہ کرنا اور قتل الغارت کو ان کے ذہنوں میں فکس کرنا اور ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ماہرین کا کہنا ہے یہ ویڈیو گیمز، انیمیشن کی روشن سے نکلنے والی شواؤں اور مقصود کلر کمبینیشن کی وجہ سے برگی جیسی بیماری کا سبب بن رہی ہے لہٰذا ہمیں دوستو چاہیے خود کو اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو خبردار کریں جو سرہ سر انسانیت کے نقصان کے لیے ہو اور آخر میں اللہ سے دعا ہے ہمیں ایسے ہر فیل سے دور رکھے جو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا سبب بنتا ہے دوستو اس ویڈیو میں بتائی جانے والی سازشوں اور اپنے عزیزو اکارب کے سامنے بے نکاب کرنے کے لیے اس زیادہ سے زیادہ ورڈ سیپ اور فیس بک پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے دوستوں اور گردنوا کے تمام دوستوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ